یہ آرڈر مجھے رات کے ایک بجے موصول ہوا تھا اس سے پہلے میں کبھی اس علاقے میں نہیں گیا تھا ایک تو ویسے ہی آج آرڈرز نہیں ملے تھے اس لیے میں جل سے جلد یہ آرڈر پہنچانا چاہتا تھا جلدی سے میں نے مطلوبہ مینیو کے مطبق کھانا پیک کروایا اور اسے اپنے ڈیلیوری باکس میں رکھا لیکن میں جانتا تھا کہ یہ جگہ پونے ایک ہنٹے کی مسافت پر ہے میرا اچھا خاصہ پٹرول خرچ ہو جاتا لیکن آرڈر بہت بڑا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ کیش کے ساتھ ساتھ ٹپ بھی مل جائے گی موٹر سائیکل دھوڑاتا ہوا میں تیزی سے منزل کی جانب بڑھ رہا تھا میں کام سے خبرانے والا نہیں تھا اس لیے تھکن کی پرواہ کیے بینہ میں موٹر سائیکل دھوڑائے تیزی سے چلے جا رہا تھا بلاخر میں اس مکان کے سامنے پہنچ گیا لیکن ہر طرف سناٹا اور تاریکی دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے یہ بنگلہ بھی مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا جہاں سے مجھے آرڈر موصول ہوا تھا میں بلند آواز سے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر چلائیا کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن جیسے ہی میری نظر اندر کی طرف پڑی تو مجھے کمرے میں روشنی جلتے دکھائی تھی اس کا مطلب تھا کہ آرڈر کرنے والا اندر ہی موجود ہے ظاہر ہے اتنا بڑا آرڈر تھا میں نے واپس بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا دو تین دفعہ میں نے آواز دی لیکن میری پکار سننے والا کوئی نہیں تھا تھا کھار کر میں اندر ہی چلا گیا لیکن اندر ہر طرف کمروں کے بند دروازے دیکھ کر میرے حسان خطا ہو گئے لیکن ایک کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا جیسے وہاں کوئی رہ رہا ہو میں غلط اڈریس پر تو نہیں آ گیا یہ دیکھنے کے لیے میں نے اپنے موبائل کو آن کیا ابھی واپس پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو خوف سے اچھل پڑا سامنے سفید لباس پہنے ایک لمبے بالوں والی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جس کے بال گھٹنوں تک آ رہے تھے اتنی حسین لڑکی اور اس قدر خوبصورت بال میں نے شاید اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھتا رہ گیا اچانک وہ زور سے کھانسنے لگی اور پھر وہیں ایک کرسی پر گر گئی تو کراہتے ہوئے کہنے لگی میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی دیکھو پچھلے تین دن سے بھوک سے تڑپ رہی ہوں میں خبرا کر کہنے لگا میڈم آپ کا آرڈل لے آیا ہوں میں نے ساری چیزیں اس کے سامنے رکھ دی جن سے لذیذ خوشبو آ رہی تھی کھانا دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہت دوڑ گئی پھر وہ بیچارگی سے کہنے لگی وہ سب مجھے بند کر کے یہاں کیلہ چھوڑ گئے دیکھو میرے پاس اب کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کتنا سارا کھانا کر کھانا کھا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ سچ میں وہ تین دن سے بھوکی ہے کچھ اس کی خوبصورتی اور معصومیت کچھ اس کے چہرے سے نظر آنے والی بیماری نے مجھے بے بس کر دیا میں کس مو سے شکریہ ادا کرو تمہارا تم نے مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس بیمار لڑکی کا خیال کیا وہ مسکرا کر میرا شکریہ ادا کر رہی تھی میں نے بھی اس بات میں سر ہی لائیا اب میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے پیسے دینے والی نہیں ہے اچھا خاصہ خوش ہو کر میں یہاں آیا تھا لیکن اتنا ہی مایوس ہو کر جا رہا تھا جیسے ہی میں بنگلے کے گیٹ کے باہر قدم رکھنا چاہ رہا تھا اچانک گیٹ کے پاس پڑھی ایک چیز پر میری نظر پڑھی میرے تو جیسے ہوش اڑ گئے پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا لیکن جیسے ہی میں نے اس پر غور کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی میرا نام شاہد ہے میرا تعلق ایک انتہائی غریب کھرانے سے تھا مجھ پر میری تین بہنوں کی ذمہ داری تھی وہ تین جوان تعلق ایک انتہائی غریب کھرانے سے تھا مجھ پر میری تین بہنوں کی ذمہ داری تھی وہ تین جوان تھی میں بھی کالج میں تعلیم حاصل کر رہا تھا میری آنکھوں میں بڑے بڑے خواب تھے میں پڑھ لکھ کر افسر بننا چاہتا تھا لیکن میرے سارے خواب اس وقت ٹوٹ گئے جب اچانک ہی ابو جو دکان چلاتے تھے ان کا دکان پر بیٹھے بیٹھے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ جان کی بازی آر گئے مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تین دن تو سوگ منانے میں گزر گئے مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا پھر اممہ کہنے لگی کہ اب تم دن میں دکان پر بیٹھنا اور رات کو پڑھائی کرنا میں گھر چلانے کی خاطر یہ سب کرنے کو تیار تھا لیکن جیسے ہی دکان پر بیٹھا تو سارے کرزدار مجھے کھیر کر کھڑے ہو گئے انہوں نے اپنا سارا سامان اٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے تمہارے باپ نے ہم سے بہت سارا ادار سامان لے رکھا ہے اب ہمیں وہ پیس جان نکل گئی مجھے حساب کتاب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کیونکہ اس وقت میری عمر صرف اٹھارہ سال تھی تینوں بہنوں اور امی کا رو رو کر برا حال تھا ان کا صدمہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا پھر چھوٹی بہنوں کو میں نے ہی تسلی دی اور کہنے لگا میں تمہارا سہارا ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا ساری دکان بیچی سارا کرزہ اداکے اور پھر اپنے لیے کام تلاش کرنے لگا دن میں فیکٹری میں کام کرتا جبکہ رات میں فود ڈیلیوری کا کام کرنے لگا ایسے ہی گھر کا گزارہ ممکن تھا کیونکہ ابھی بھی اببو کے چند کرزدار رہتے تھے میں نہیں چاہتا تھا کہ اببو کی قبر پر بھی کوئی بوجھ آئے اس لیے میں سارا کرزہ جلدی اتارنا چاہتا تھا پھر میں نے اپنے دوست کی مدد سے اس سے چند ہزار روپے ادار لیے اور ایک موٹر سائیکل خرید لی ایک پرانا سا موبائل بھی میں نے اپنے پاس رکھ لیا اس کی مدد سے میں فود ڈیلیوری کا کام بہ آسانی کرنے لگا ہر روز مجھے چند آرڈر مل جاتے لیکن آج جو آرڈر آیا تھا اس نے تو میری جان ہی نکال دی اس ویران بنگلے میں رہنے والی خوبصورت لڑکی جو بہت بیمار تھی اس نے مجھے کھانے کا آرڈر دیا لیکن ایک پائی بھی واپس نہ دی لیکن جیسے ہی میں بنگلے سے باہر آنے لگا مجھے گیٹ کے پاس ایک خوبصورت سونے کی انگوٹھی ملی جو خوب چمک رہی تھی میں نے اسے اٹھا کر فوراں جیب میں رکھ لیا میں نے اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا لیکن جب مجھے رات کو میں بستر پر لیٹا تو یاد آیا کہ لڑکی نے پیسے نہ دینے کا بہانہ کیسے بنایا اس کے پاس موبائل وغیرہ تو ہوگا کیونکہ اس نے مجھے آرڈر دیا تھا اب مجھے یہ سوچ کر غصہ آرہا تھا دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کر اس سے پوچھوں پھر اچانک یاد آیا کہ مجھے وہاں سے ایک سونے کی انگوٹھی ملی ہے تو میری آنکھوں میں چمک آگئی دوسرے دن میں نے سنار کی دکان پر جا کر وہ انگوٹھی فروخت کر دی انگوٹھی بہت بھاری ہوئی تھی اس کی مجھے اچھی خاصی رقم ملی تھی اب میں اسے موٹر سائیکل کا کرزہ اتار سکتا تھا جو میں نے اپنے دوست سے لے رکھا تھا یوں کچھ پیسے اسے دیئے اور باقی پیسے میں نے اممہ کے ہاتھ پر رکھ دیئے اب میں خوش تھا کہ اسے ایک آرڈر سے میری تھوڑی پریشانی کم ہوگی پھر سے میں اپنی فود ڈیلیوری کے کام میں مصروف ہو گیا لیکن مجھے کئی روز تک وہ لمبے بالو والی حسینہ یاد آتی رہی نہ جانے اس کی بیماری ٹھیک ہوئی ہوگی یا نہیں شکل سے وہ کس قدر بیمار لگ رہی تھی لیکن تھی کتنی خوبصورت میں اکثر رات کو ریسٹورنٹ کے باہر کھڑے اس کے خیالوں میں کھویا رہتا لیکن ایک دن اچانک ہی میرے موبائل پر پھر سے اسی بنگلے سے آرڈر آیا آرڈر مجھے متوجہ کرنے لگا دل میں خیال آیا کہ جاؤں یا نہیں اس دن بھی اس حسینہ نے مجھے پیسے نہیں دیئے تھے مجھے ایسی امید نہیں تھی لیکن کہیں وہ زیادہ بیمار نہ ہو یہی سوچ کر میں نے موٹر سائیکل میں پٹرول چک کیا اتنا پٹرول تھا کہ میں وہاں پر جا کر واپس بھی آ سکتا تھا اس لیے میں نے وہ آرڈر نکلوایا اور دھڑکتے دل کے ساتھ پھر سے وہاں جانے لگا رات کا وہی ایک بجرہ تھا اسی ٹائم وہ آرڈر کرتی لیکن مجھے یاد آیا کہ وہاں جا کر میری کافی پریشانی ختم بھی ہو گئی تھی اس سنگوٹھی کی وجہ سے کیا وہ آج بھی کھر پر اکیلی ہوگی یہی سوچتوے میں موٹر سائیکل تیزی سے بگا رہا تھا لیکن جیسے ہی بنگلے پر پہنچ جا یہ تو دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی آج وہاں خوب بروشنی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے چراغان ہو رہا ہے جیسے کسی کی سالگرہ منائی جا رہی ہو کیونکہ آج بھی مجھے ہزاروں کی تعداد میں آرڈر میرا تھا میں کھبرا کر باہر کھڑا رہا پھر میں نے بند دروازے پر دستک دی آرڈر لینے والی ایک عورت آئی جو بہت خوبصورت تھی جس نے ساری پہن رکھی تھی وہ مجھے سر سے پاؤں جوان بلکل صحیح ٹائم پر آئے ہو گوڈ یہ کہہ کر وہ کھانا لے کر اندر چلی گئی جبکہ میں پاگلوں کی طرح اس بنگلے کو دیکھ رہا تھا چند دن پہلے جس طرح ویرانی اور سناٹا چھایا تھا ایسے لگتا جیسے سالوں سے اس میں کوئی بھی نہ رہتا ہو لیکن آج یہاں پر خوب انگامہ تھا تھوڑی دیر بعد کسی کی سالگرہ منانے کی آواز آئی جبکہ میں پیسوں کے انتظار میں وہیں کھڑا تھا پھر ایک آدمی آیا اور مجھے پیسے دے کر چلا گیا ساتھی اس نے مجھے دو سو روپے ٹپ کے طور پر بھی دیئے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا لیکن میں یہ نہیں پوچھ سکا کہ وہ لڑکی کہاں ہے جس نے میری نیدیں آرام کر دی تھی میں مایوس سا ہوا تھا لیکن دو سو روپے ٹپ کی بھی مجھے خوشی نہیں ہوئی پھر میں موٹر سائیکل واپسی کے لیے بگانے لگا اور اس ویران راستے پر گزرتے ہوئے مجھے اب ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن اچانک میری نظر سڑک کے دائیں طرف ایک درخت پر پڑی اس کے نیچے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر میری مجھے اب ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن اچانک میری نظر سڑک کے دائیں طرف ایک درخت پر پڑی اس کے نیچے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر میری ہوش اڑ گئے جس کے لمبے لمبے بال اس کی پشت پر بکھ رہے تھے وہ زمین پر ایسے بیٹھی تھی جیسے اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہ ہو میں حران بھی تھا کہ یہ لڑکی کون ہے جیسے ہی میں اس کے پاس گیا تو حیرت سے اچھل پڑا یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہی تھی جو درخت کی نیچے بیٹھ کر رو رہی تھی لیکن اس کا سرخ چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو میں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو اس نے آنسوں بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہنے لگی انہوں نے مجھے کھر سے نکال دیا دیکھو اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں میں بالکل اکیلی ہوں میں کہاں جاؤں کاش میں مر جاتی میں اتنی بیمار ہوں لیکن کسی کو میرا خیال نہیں آیا مجھے اس پر بہت ترس آیا اب میں سوچنے پر مجبور ہوا لڑکی کو ساتھ لے کر جاتا تو پھر مغلے والے باتیں کرتے کہ دیکھو اس کے کندھے پر تین جوان بہنوں کی ذمہ داری ہے اور یہ کسی لڑکی کو ساتھ لے آیا لگتا ہے اس کو شادی کی اپنی بہت جلدی ہے ایسی کئی سوچیں میرے دماغ میں آ رہی تھی اب میں پریشان سا ہوا لیکن اچانک وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی مجھے کھانا کھلا دو مجھے بہت شدید بھوک لگ رہی ہے یہ دیکھو میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں لیکن بہت سارا زیور ہے اچانک اس نے اپنے ہاتھ میں موجود بیک سے ایک پوٹلی نکال کر مجھے دکھائی تو میرے ہوش اڑ گئے وہ زیورات سے بھری ہوئی تھی بھلا اتنی ساری دولت اس کے پاس کہاں سے آئی محرد سے اس سے کہنے لگا یہ تم کہاں سے لائی ہو تو وہ غصے سے کہنے لگی انہوں نے مجھے کھر سے نکالا تو ان کے سارے زیورات لے کر بھاگ گئی اچھا ہے اب وہ پائی پائی کو ترسیں گے اس کی آنکھوں میں بلہ کا غصہ تھا لیکن میں سوچنے لگا کہ اس سے یہ اپنی زندگی تو بہت اچھی گزار لے گی اسی لئے میں نے اسے بہت اچھا سا کھانا کھلایا پھر وہ کہنے لگی بس تم جو سامنے گھر ہے مجھے وہیں اتار دینا میں حیرت سے اس گھر کو دیکھ رہا تھا جو اندھیروں میں ڈوبا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا کیونکہ اس گھر کے دروازے پر تالہ لگا تھا تم یہاں کیسے رہوگی یہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی میں ابھی بیمار ہوں میں کہیں بھی رہنے کے قابل نہیں ہوں تم نہیں جانتے میری بیماری کے بارے میں لیکن یہ کھر میری نانی کا ہے میں یہاں پر آرام سے رہ لوں گی میں حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا پھر وہ اس کھر کا دروازہ کھل کر اندر چلی گئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے اسے باحفاظت اس کھر میں چھوڑ کر اب میں بھی کھر چلایا اب مجھے تین بچ گئے تھے لیکن میری چھوٹی بہن میرے انتظار میں جاگ رہی تھی وہ ہر روز مجھے کھانا نکال کر دیتی میں اسے کہنے لگا کہ امہ کی طبیعت کیسی ہے وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی ساتھ ہی کہنے لگی کہ بھائی فوٹ ڈیلیوری کا کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس کام میں آپ نے خود کو الجا دیا ہے دیکھیں آپ کی نید بھی پوری نہیں ہوتی اب صبح اٹھ کر آپ فکٹری چلے جائیں گے اسے میرا بہت خیال تھا میں مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگا محنت کرنے سے ہی حالات بدلتے ہیں انشاءاللہ ہمارے بھی حالات بدل جائیں گے جس دن تم تینوں کی شادی ہو گئی تو سمجھ لینا کہ میری ساری پریشانیہ ختم وہ ناراضگی سے کہنے لگی اس کا مطلب ہے کہ بھائیم تینوں آپ پر بوجھیں میں نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا بہنیں بوجھ نہیں ہوتی بلکہ ذمہ داری ہوتی ہیں تم تینوں میری ذمہ داری ہو اور امہ بھی میں نے تم لوگوں کے لیے بہت بڑے خواب دیکھیں میں بڑے پیار سے اسے سمجھا رہا تھا پھر کھانا کھا کر لیا تھا نہ جانے وہ اپنی نانی کے گھر میں اکیلی کیسے رہ رہی ہوگی اگلے دن ہے صبح معمول کے مطبق میں فیکٹری گیا اور پھر شام کو فوڈ ڈیلیوری کے کام پر روانہ ہو گیا آج مجھے تین چارڈ آرڈر مل گئے تھے تین چار سو روپے ہاتھ لگے ابھی گھر جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک موبائل کے رنگ ٹون بجی میں حیرت سے اچھل پڑا غیر مقامی نمبر تھا لیکن یہ ایڈریس تو مجھے جانا پہچانا لگ رہا تھا میں حیران تھا کہ یہ کہاں کا ایڈریس ہے پھر میں نے وہ آرڈر اٹھایا اور مطلوبہ ایڈریس کی طرف روانہ ہو گیا رات کا ایک بج رہا تھا میں اسی کھر کے سامنے کھڑا تھا جہاں وہ خوبصورت لڑکی اپنی نانی کے کھر کا کہہ کر اندر گئی تھی میں سمجھ گیا کہ اسی نے آرڈر کیا ہے آج پھر پورا کھر تاریکی میں ڈوبا تھا میں سوچنے لگا کہ وہ لڑکی جو بہت بیمار ہے یقیناً کھانا پکانے کی محتاج ہے جب ہی تو آرڈر دے کر کھانا لگا کہ وہ لڑکی جو بہت بیمار ہے یقیناً کھانا پکانے کی محتاج ہے جب ہی تو آرڈر دے کر کھانا منگواتی ہے پھر جیسے ہی دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا وہ سہن میں ہی بیٹھی اپنے لمبے بال بکھیرے مجھے سر اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی مجھے یقین تھا کہ تم یہ کھانا لے کر آوگے اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور وہ درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی مجھے کچھ خبراہت ہونے لگی پورے کھر میں عجیب ویرانی چھائی تھی پھر میں نے سارا کھانا اس کے سامنے رکھا اور پیسوں کا مطالبہ بھی نہ کیا میں جانتا تو تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے لیکن جیسے ہی میں گھر سے باہر جانے لگا تو اس نے مجھے آواز دیکھ کر روکا میرے پاس پیسے تو نہیں ہے یہ لو یہ چین لے کے جاؤ سونے کی ہے میں حران رہ گیا اور کہنے لگا میڈم میرے اتنے پیسے نہیں بنتے یہ چین تو بہت قیمتی ہے اسے آپ رکھ لیں میں پیسوں کا بل خود ہی دے دوں گا لیکن میری بات سن کر وہ مسکرہ دی بہت ہی خوبصورت مجھ سے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جاتا تھا لیکن اس نے زبردستی وہ چین میرے ہاتھ میں تھما دی اب میرا دل تو خوشی کے مارے اچھل رہا تھا بہت قیمتی چین میرے ہاتھ لگی تھی جو پیسے میں نے کمائے تھے اسی میں اسے میں نے کھانے کا بل دیا اور کھر چلایا امہ کہنے لگے کہ راشن ختم ہونے والا ہے بیٹا تمہاری تنخواہ ملنے میں تو ابھی دس دن ہیں وہ بڑی پریشان دکھائی دے رہی تھی پھر چھوٹی بہن کہنے لگی امہ تو بھائی کو پریشان کرتی ہے سلائی کے پیسے آئیں گے تو راشن ڈلوا لینا میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا نہیں امی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پیسوں کا بندوبست ہو گیا ہے اگلے دن میں نے امہ کے ہاتھ پر بیس ہزار روپے رکھے اور باقی پیسوں کا میں نے کرزہ اتار دیا امہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور بہت خوش لگ رہی تھی میں بھی انہیں ایسے ہی خوش دیکھنا چاہتا تھا اب میری بائیک بھی بہت پرانی ہو گئی تھی کیونکہ میں نے استعمال شدہ بائیک لی تھی اس لیے ایک بارہ بجے کے وقت میں ایک بہت دور کے علاقے میں آرڈر پہنچ آ کر آیا لیکن سنسان راستے پر میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی اب میں پریشان چہرہ لیے کھڑا تھا کہ اس جگہ پر تو کسی کا مکینک کا ملنا بھی ناممکن تھا ہر طرف تاریخی اور اندھیرہ دیکھ کر مجھے خود بھی ڈر لگ رہا تھا حالانکہ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا لیکن یہ راستہ بہت سنسان تھا تھوڑی دیر میں مجھے پائل کی چھنچن کی آواز سنائی دی تو میں حیران رہ گیا یہ آواز کان سے آ رہی ہے ایسے لگ رہا ہے اس ویرانے میں کوئی لڑکی اس طرف آ رہی ہے میں جلدی سے آئیت القرصی پڑھنے لگا تھوڑی دیر بعد سامنے ہی دو عورتیں آتی دکھائی دی لیکن وہ جیسے ہی قریب آئی تو میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئی وہ کوئی اور لڑکی نہیں بلکہ وہ ہی تھی لمبے بالو والی اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی تھی لیکن وہ یقیناً اس کی شاید نانی ہو لیکن یہ اس جگہ پر کیا کر رہی ہے پھر وہ اپنی نانی سے کہنے لگی یہ عورت بھی تھی لیکن وہ یقیناً اس کی شاید نانی ہو لیکن یہ اس جگہ پر کیا کر رہی ہے پھر وہ اپنی نانی سے کہنے لگی یہ دیکھیں یہ وہی نوجوان ہے جو مجھے بیماری کی حالت میں کھانا لاکر کھلاتا تھا کتنا اچھا ہے یہ وہ پیار بری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی مجھے عجیب سا لگا پھر اس کی نانی نے اچانک میرے سر پر ہاتھ رکھا ان کا ہاتھ ایسا تھا جیسے کوئی انگارہ ہو میں ایک دم سے اچھل پڑا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی خبراؤ مت چلو ہمیں اپنی موٹر سائیکل پر تھوڑی آگے تک چھوڑ دو میں خبرا کر کہنے لگا لیکن موٹر سائیکل خراب ہے میں خود بھی پریشان ہوں پھر وہ لڑکی گور سے موٹر سائیکل کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی لگتا تو نہیں ہے کہ یہ خراب ہے تم ایک بار اسے چلا کر دیکھو ان کے کہنے پر میں نے جیسی موٹر سائیکل سٹارٹ کی تو وہ بلکل ٹھیک ٹھاک چلنے لگی میں خود بھی حران پریشان سا موٹر سائیکل پر بیٹھا تھا ویسے بھی اس راستے پر آتے جاتے مجھے بہت ڈر لگتا کیونکہ آج کال ویسے ہی کراچی شہر کے علاعت خراب تھے میں جانتا تھا کہ وہ کہاں رہتی ہیں اس لیے بے فکری سے موٹر سائیکل چلاتا رہا لیکن اچانک پیچھے سے آواز آئی میں نے موٹر سائیکل روکا پھر میں نے موٹر سائیکل روک کر دیکھا جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو اس لڑکی کی نانی گائت تھی جبکہ وہ اکیلی اس پر بیٹھی تھی میں حیرت سے اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ تمہاری وہ بڑی نانی کہاں گائب ہو گئی لیکن یہ کہنے کی عمت نہ کر سکا چپ چاپ موٹر سائیکل چلاتا رہا پھر اسے اسی گھر کے سامنے اتارا وہ دور تک مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی لیکن نہ جانے کیوں آج خوف کے مارے مجھے پسینے آ رہے تھے اسی گھر فطرے چیز کا احساس شدت سے ہو رہا تھا پھر اب تو جیسے میرے دن بدلنے لگے ہر دوسرے دن اس لڑکی کے کھر کی طرف سے مجھے آرڈر ملتا اور میں وہاں آرڈر رات کے ایک بجے پانچ آنے چلا جاتا وہ مجھے پیسے تو نہیں دیتی تھی لیکن مجھے مالا مال کرتی چلی گئی کبھی سونے کا کنگن تو کبھی سونے کی انگوٹھی جتنا بھی اس کے پاس پوٹلی میں زیور تھا ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سارا مجھ پر خرچ کر دے گی لیکن ایک دن جب میری سالگرہ کا دن تھا میری چھوٹی بہنوں نے زد کی کہ بھائی ہمیں کیک کٹنا ہے آپ کی سالگرہ ہے میں نے انہیں منع کرنا چاہا کیونکہ امارا غریب کھرانا یہ سب چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا تھا لیکن انہوں نے بات نہیں مانی اب میں نے ان کے کہنے پر خر میں چھوٹی سی سالگرہ منائی لیکن اچانکہ اس لڑکی کا خیال آیا جو ہمیشہ اس نے ہم پر مہربانی کر دی تھی آج میں فوڈ ڈیلیوری کے کام پر تو نہیں گیا تھا لیکن جیسے ہی سارے کھر والے سو گئے میں رات کے گیارہ بجے کھر سے نکلا اور اچھا سا کھونا آرڈر کیا اور ایک ہے کہ ایک گراتہ اس کے کھر کے سامنے کھڑا تھا لیکن سامنے سے گزرتے ایک شخص نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا بھائی یہاں کیا کر رہے ہو اس نے کڑک لہجے میں پوچھا تمہیں خبر آ گیا میں اسے کیسے بتاتا کہ یہاں ایک نوجوان لڑکی سے ملنے آیا ہوں جو اس کھر میں اکیلی رہتی ہے میں نے بہانہ بنا دیا اور کہنے لگا کہ اس کھر سے مجھے آرڈر آیا ہے کھانے کا میں ایک رائیڈر ہوں یہ سن کر وہ زور سے ہنسار کہنے لگا کس کو بے وقوف بناتے ہو اس کھر میں کون رہے گا کیا تمہیں جن بھوت آرڈر کرتے ہیں اس کھر میں کوئی بھی نہیں رہتا بھائی یہ خالی پڑا ہے ہو سکتا ہے تم غلط اڈریس پر آ گئے ہو میں حیرت سے اس آدمی کی طرف دیکھتا رہا پھر دل میں خیال آیا کہ وہ لڑکی تو اکیلی رہتی ہے یہاں یقیناً ان سب لوگوں سے چھپ کر رہتی ہوگی کہیں لوگ اسے تنگ نہ کریں یہی سوچ کر میں نے اس کی بات پر سر ہلائیا اور جلدی سے کہنے لگا ہاں سر مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے یہی سوچ کر میں نے اس کی بات پر سر ہلائیا اور جلدی سے کہنے لگا ہاں سر مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ میں غلط اڈریس پر آ گیا ہوں لیکن میں پھر سے کھول کر پوچھ لیتا ہوں کہ ان کا کھر کہاں ہے میں نے ایسے ہی بہانے سے اپنے موبائل پر نمبر ملایا تو وہ آدمی سر ہلاتا ہوا جانے لگا لیکن جاتے جاتے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا دھیان رکھنا اس کھر کے آس پاس بھی نہ بٹکنا یہ کھر پچھلے بیس سال سے خالی پڑا ہے اس کھر کے بارے میں بہت بڑی کہانیاں مشہور ہیں یہ کہہ کر وہ چلا گیا جبکہ میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا میں اب جیسی دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا اندر کمرے میں روشنی چمک رہی تھی جبکہ پورا کھر اندیرے میں ڈوبا تھا لیکن جیسے ہی میں نے اس کمرے میں جھانکا دیکھا تو میرے تو ہوش اڑ گئے سامنے کا منظر بڑا عجیب تھا وہ اپنے لمبے لمبے بال لیے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی اور بڑھ رہی تھی پھر بغیر مڑے کہنے لگی مجھے یقین تھا کہ تم آج ضرور آگے تمہارے قدموں کی آہت پہلی میرے دل کے قریب پانچ گئی تھی وہ مسکرہ رہی تھی پھر تیزی سے پلٹ کر مجھے دیکھنے لگی میرا وجود ہولے ہولے کام پرہ تھا نہ جانے کیوں میں اتنا خبرہ رہا تھا شاید اس کے کیوں وے احسانوں کی وجہ سے پھر میں اسے کہنے لگا کہ آج میری سالگیرہ ہے اور میں یہ سالگیرہ تمہارے ساتھ منانا چاہتا ہوں یہ سن کر وہ خوش ہو گئی پھر میں نے کیک کاٹا اور اپنے ہاتھوں سے اسے کیک کھلایا پھر میں جو کھانا لے کر آیا تھا وہ بہت ہی لذیذ تھا اس کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی ابھی وہ کھانا کھائی رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے اقب میں بھاری آواز سنائی تھی یہ کہ اکیلے اکیلے اتنے مزے کا کھانا کھا رہے ہو دیکھو ہم سے تو پوچھا بھی نہیں میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو آنکھوں پر یقین نہیں آیا ایک اجنبی عورت اور مرد میرے بالکل پیچھے کھڑے تھے جبکہ ایک بوڑھی عورت وہی تھی جو اس رات مجھے ملی تھی اس کی نانی کے روپ میں وہ تینوں مجھے غصے سے گھور رہے تھے تب ہی وہ لڑکی کہنے لگی کتنی دفعہ کہا ہے کہ اس طرح سے کسی کے سامنے نہ آیا کرو میرا شوق ہے مجھے پورا کرنے دو ہمیں تو یہ کھانے کھانے دو اچانک وہ کھانے پر جپٹ پڑے ان سب نے مل کر لمحے بھر میں سارا کھانا ختم کر دیا پھر وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کل بھی ایسا کھانا لے کر آنا یہ سن کر لڑکی زور سے ہنسی اور کہنے لگی یہ صرف میرے لیے کھانا لے کر آتا ہے بدلے میں اسے اپنے زیور دے رہی ہوں اس کی ماں غصے سے کہنے لگی کیوں اپنی دولت سے محروم ہو رہی ہو اس کھانے کے پیچھے اس ذائقے نے تو تجھے پاگل کر دیا ہے اب سب میں لڑائیاں ہو رہی تھی جبکہ میں حیران تھا کہ ان کی تو مجھے آہٹ بھی سنائی نہیں دی تھی پھر یہ کہاں چھپ کر بیٹھے تھے میں جلدی سے باہر نکل آیا وہاں سے تیز تیز بولی کہ ٹھیک ہے میں کچھ بھی سمجھ نہیں پایا کہ آخر یہ خاندان اتنا عجیب کیوں آئے اب میں نے اپنا سارا کرزہ اتار دیا اس لڑکی نے مجھ پر احسان کیا تھا میں تو معمولی سا کھانا اسے پانچاتا تھا لیکن وہ بدلے میں ان سے زیورات دیتی مجھے اور انہیں بیچ کر میں اپنا سارا کرزہ اتار دیتا اور اپنی ایک موٹر سائیکل بھی خرید لی تھی لیکن ابھی مجھ پر بہت ساری ذمہ داریاں تھی اور میں ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہتا تھا میں جانتا تھا کہ ابھی مجھے اپنی بہنوں کی شادی کرنی ہے لیکن ایک دن مجھے اسی کھر سے آرڈر ملا تو وہ آدھی رات کوئی مجھے آرڈر کرتی تھی اس لیے میں تیزی سے سارا آرڈر لے کر اس کھر کے سامنے پانچ گیا آج پھر اس کھر میں سنناتا تھا لیکن آج میں نے عجیب منظر دیکھا جب اس کھر کے سامنے موجود ایک کھڑکی سے ایک دوسری لڑکی کو چھانکتے دیکھا وہ لڑکی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اس نے خوفناک منظر دیکھ لیا پھر میں سارا کھانا لے کر اندر چلا گیا وہ مجھے کبھی اندر آنے سے منع نہیں کرتی تھی لیکن آج وہ اکیلی بیٹھی تھی میں اس سے کہنے لگا کہ تمہارے کھر والے کہاں چلے گئے تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہارے علاقے میں یہاں اور بھی کوئی رہتا ہے وہ بیزار ہو کر کہنے لگی میں انہیں منع کرتی ہوں کہ میرے پاس نہ آیا کرو جب وہ آتے ہیں مجھے کھر چھوڑنا پڑتا ہے کیا مطلب اتمارا مہرت سے اسے پوچھ رہا تھا وہ گڑ بڑھا کر کہنے لگی کچھ نہیں بس ہے تم اس بات کو نہیں سمجھو گے یہ کہتے ہی اس نے سارا کھانا کھول کر اپنے سامنے رکھا اور ایسے کھانے لگی جیسے کئی دن سے بھوکی ہو پھر میں اسے کہنے لگا کہ تم بیمار کیوں ہو گئی ہو اداسی سے کہنے لگی پہلے جو ایک لڑکا کھانا لے کر آتا تھا اس نے مجھے خراب کھانا دیا اسی وجہ سے میں بیمار ہو گئی لیکن تم یہ کھانا بہت اچھا لے کر آتے ہو وہ بڑی مزی سے سارا کھانا چند منٹوں میں کھا گئی پھر جیسے ہی میں جانے لگا اس نے مجھے روک لیا اور کہنے لگی اپنا معاوضہ نہیں لو گئے آج اس نے اپنا قیمتی ہار میرے حوالے کیا میں ججکتے ہوئے کہنے لگا نہیں میں یہ نہیں لینا چاہتا یہ سب تمہارا ہے یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسی اور کہنے لگی میں ایسے کئی خزانوں کی مالک ہوں تم نہیں جانتے کہ میں کتنی امیر ہوں اس گھر میں رہنا تو میری مجبوری ہے کیوں کہ اس گھر پر کسی کے نظر نہیں پڑتی وہ عجیب الجی باتیں کر رہی تھی میں وہ ہار لینا تو نہیں چاہتا تھا لیکن اندر سے میری بھی مجبوری تھی مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے ہار لے لینا چاہیے لیکن میں کیا جانتا تھا کہ یہ ہار میری قسمت بدل دے گا پھر جیسے میں اسے گھر لے گیا تو میں نے اسے اپنے کمرے میں موجود دراز میں رکھ دیا لیکن رات کو کسی کام سے میں دراز کھولنے لگا تو رات کی تاریکی میں وہ چمکتے ہوئے یہ خوبصورت موٹی مجھے حیران کر گئے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہیرہ چمک رہا ہو اب میں اٹھا کر بار بار اسے دیکھ رہا تھا کہ اتنا قیمتی موٹی ایسے کیسے چمک رہا ہے میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا بھلا یہ ہار اتنا قیمتی ہو سکتا ہے تب ہی میں نے دوسرے دن ہے وہ ہار کا ایک موٹی اپنی جیب میں رکھا اور اسے سنار کے پاس لے گیا سنار اس موٹی کو گور سے دیکھتا رہا اور کہنے لگا یہ تمہیں کہاں سے ملا میں کہنے لگا کہ یہ مجھے میری ماں نے دیا ہے اس نے برسوں سے یہ نشانی سنبھال کر رکھی ہوئی تھی میں نے اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے پھر وہ کہنے لگا کہ یہ ہیرہ تو بہت قیمتی ہے جو ایسی جگہ ملتا ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں جا سکتا یہ دنیا میں بہت نایاب ہے یہ سنتے ہی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا پھر وہ کہنے لگا اچھا ہوا تم میری دکان پر لے آئے اس کی کیا قیمت وصول کروگے جو آپ کو مناسب لگے آپ لے لیں مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ کتنے کا ہے لیکن جب اس نے مجھے لاکھوں روپے تھمائے میں اس رقم کو لیتے ہوئے میرے ہاتھ پاؤں کام پر رہتے اب میں ان سارے پیسو کو گھر لے آیا جبکہ امی اور بہنیں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان پیسوں کو دیکھ رہی تھی امی پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان پیسوں کو دیکھ رہی تھی امی روتے ہوئے کہنے لگی سچ سچ بتا کیا تو نے ڈاکہ ماننا شروع کر دیا ہے کہ کسی بینک کو لوٹ کر آیا ہے میں خبر آ کر کہنے لگا نہیں اممہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھلا میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں میں نے ساری زندگی حلال کم آیا ہے دن رات محنت کی ہے تب جا کر گھر چلایا ہے لیکن یہ پیسے کہاں سے آئے امی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اب میری بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ میں کیسے اس لڑکی کا نام بتاؤں میں سر جکا کر کہنے لگا یہ مجھے ایک امیر زادی نے ہار دیا تھا میں نے اسی کا ایک موتی بیچا مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ہار ہیروں کا ہوگا میری بہنیں کہنے لگی بھائی آپ کیسی کہانی سنا رہے ہیں ایسا تو صرف فلم یا کہانیوں میں ہوتا ہے میں خبر آ کر کہنے لگا یہی سچ ہے اب ان کے چہروں پر خوشی کی کیفیت تھی میں نے وہ سارے قیمتے ہیرے سنبھال کر رکھ لیے لمحے بھر میں ہماری قسمت جہیز کی آس میں کب سے کھر میں بیٹھی ہیں لیکن اممہ کہنے لگی تو اس لڑکی کو ضرور کھر لیانا میں اس کا شکریہ ادا کروں گی یقیناً وہ بہت بڑے دل کی مالک ہے جو تو جیسے غریب لڑکے پر اس نے رحم کھایا میں بھی خوش تھا پھر دوسرے دن میں اس کے گھر کے سامنے کھڑا تھا جیسے ہی میں نے دروازے پر دستک دی تو دروازے پر تالہ لگا دیکھ کر حیران رہ گیا پھر سامنے سے گزرتے ایک لڑکے سے کہنے لگا اس گھر میں جو لوگ رہتے تھے وہ کہاں گئے وہ حیرت سے کہنے لگا کون سے لوگ بھائی یہ گھر تو کافی سالوں سے خالی پڑا ہے اور کیا آپ کو معلوم نہیں دیکھیں آس پاس کے گھر بھی اس وجہ سے خالی ہو چکے ہیں لیکن اس کی وجہ کیا ہے میں حران ہو کر اس سے پوچھنے لگا ارے بھائی کیا بتاؤں آپ کو اس گھر میں تو جنات کا خاندان رہتا ہے انہی کی وجہ سے سب لوگ پریشان رہتے ہیں کئی بار عام لوگوں کو بلا کر یہ گھر خالی کروانے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اور جنات چلے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں سنے یہاں ایک لڑکی کئی بار عام لوگوں کو بلا کر یہ گھر خالی کروانے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اور جنات چلے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں سنے یہاں ایک لڑکی کے روپ میں جن زادی رہتی ہے جو رات کو چھتوں پر گھومتی ہے ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ دور تک لوگوں کے گھروں میں جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے لیکن آپ نے یہاں سے دیکھا ہے وہ عجیب عجیب کہانی سنا رہا تھا میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا میں اسے کہنے لگا لیکن یہاں تو ایک خوبصورت لڑکی رہتی ہے وہ اکثر کھانے کا آرڈر کرتی ہے وہ زور سے ہنسا پھر کہنے لگا وہ یقیناً بھوتنی ہوگی جو آپ کو کھانے کا آرڈر کرتی ہے آپ کو کیا وہ پیسے بھی دیتی ہے میں نے نفی میں سر ہلایا میں اسے کیسے بتاتا کہ وہ پیسے نہیں بلکہ زیورات دیتی ہے اب جو کہانی میرے سامنے آئی تھی اس نے میرے ہوش اڑا دیئے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں میں پاگلوں کی طرح تھا کسی ہارے ہوئے وجود کی طرح کھر گیا مارے ساتھ کیوں نہیں آئی میں ان کی بات کا کیا جواب دیتا خاموشی سے جا کر کمرے میں لیٹ گیا پھر میں نے بہنوں کا جہز جمع کرنا شروع کیا گھر کے حالات بدلے تو رشتے بھی آنے لگے بہنوں کے لیے بہت اچھے رشتے آگئے لیکن دوبارہ پھر کبھی مجھے اس خر سے آرڈر نہیں ملا میں دن میں بھی جاتا اور رات میں بھی لیکن ہمیشہ وہ گھر مجھے بند ملتا عجیب پہلی کی طرح لڑکی تھی جو نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے لیکن اب میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا میں نے ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ کھولا خدا کا نام لے کر وہ شروع کیا تو خوب چلنے لگا میں پوری محنت کر رہا تھا اپنا کاروبار بھی کر رہا تھا دوسری طرف کھری لو معاملات بھی دیکھ رہا تھا پھر دونوں بہنوں کی دھوم دام سے شادی گئی لیکن آج تک مجھے اس لڑکی کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی اس بات کو دو سال گزر گئے اب میرا چھوٹا سا ریسٹورنٹ خوب ترقی کر گیا تھا کیونکہ میری شروع سے یہ خواہش تھی کہ میں اپنا ایک ریسٹورنٹ بناؤں گا اور کھانا پکانے والے ریسٹورنٹ جس یہ تھے ایسے ہی میں بھی امیر بننا چاہتا تھا میرا یہ خواہ پورا ہو گیا تھا اب فود ڈیلیوری والے رائیڈر میرے ریسٹورنٹ کے باہر کھڑے رہتے تو مجھے اپنا ماضی ان میں دکھائی دیتا آج تھنڈی ہوا چل رہی تھی جبکہ میرے ریسٹورنٹ کے باہر کھڑا تھا تب ہی ایک لڑکے کو پریشان دیکھا وہ کسی لوکیشن کو لے کر پریشان تھا پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا سر یہ لوکیشن دیکھیں کہاں سے ہیں یہاں سے مجھے بہت بڑا آرڈر ملا ہے جیسے ہی میری لوکیشن پر نظر پڑی تو مہیران رہ گیا یہ تو اسی بنگلیہ کا آرڈریس تھا جہاں پہلی بار میں فود ڈیلیوری کرنے گیا تھا اور وہاں وہ بیمار لڑکی نظر آئی تھی اب میرا دل دھک تھک کرنے لگا میں اسے کہنے لگا کہ یہ آرڈر میں پانچ چاہ کر آتا ہوں لیکن میں پیسے تمہیں دوں گا تو حیرت سے کہنے لگا لیکن سر آپ کیسے جائیں گے اپنے ریسٹرنٹ چھوڑ کر میں کہنے لگا کہ یہاں میرا جانا بہت ضروری ہے اس آرڈریس پر میں بہت دفعہ جا چکا ہوں میں جلدی سے وہاں پانچنا چاہتا تھا دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر فود آرڈر کرنے والے وہ لوگ کون ہیں کیا یہ وہی لڑکی ہوگی جیسے ہی میں بنگلے پر پانچا تو مجھے دیکھ کر مایوس ہی ہوئی کہ آرڈر لینے والا ایک شخص آیا تھا پھر اس نے مجھے ٹپ بھی دی اور پیسے بھی لیکن جیسے ہی وہ جانے لگا چانک میں نے اسے آواز دے کر روکا میں اسے کہنے لگا ماف کیجئے گا لیکن سنا تھا کہ یہاں پر ایک لڑکی رہتی ہے بالکل اکیلی اکثر ہی مجھے یہاں آرڈر کر کے کھانا مگواتی تھی لیکن کئی سال ہو گئے اب دکھائی نہیں دی اس آدمی نے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگا یہ بات مجھے کافی لوگ کر چکے ہیں دیکھو بھائی کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں وہ انسانی نظر سے چھپے ہوتے ہیں تم بھی اس بات کو جانے دو کیا اس لڑکی کے ملنے کے بعد تمہاری زندگی بدلی تم میں خاموش ہو گیا پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگا کہ اکثر خالی کھروں میں جنات آ کر بس جاتے ہیں ہو سکتا ہے اس لڑکی کا تعلق بھی ایسے ہی ہو ویسے بھی جب ہم نے بنگلہ خریدا تھا تو بہت سے لوگوں نے ڈرائیا کہ یہاں جنات کا خاندان رہتا ہے آپ اسے نہ خریدیں لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی آج خدا کا شکر ہے ہم بڑے آرام سے اس کھر میں رہتے ہیں وہ یہ کہہ کر اندر چلا گیا جبکہ میں ڈھیلے قدموں سے واپس موٹر سائیکل کی طرف چلا جا رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے آج میری زندگی کا کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا ہو مجھے خود بھی اپنے معاملات سمجھ میں نہیں آ رہے تھے امی جب بھی مجھے کہتی کہ میں شادی کر لوں تو میرے دل میں صرف اسی لڑکی کا حیال آتا میری آنکھوں کے سامنے اسی کا چہرہ آتا میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا پچھل دو سال سے میں اس کی تلاش کرتا جا رہا تھا لیکن آج اس آدمی نے مجھے خاموش کروا دیا پھر اچانک اسی ویران جگہ پر آ کر میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی میں جو ایک لڑکے سے لے کر آیا تھا میں حران تھا کہ یہاں پر کیسے خراب ہو گئی جبکہ موٹر سائیکل بالکل بھی خراب نہیں تھی میں اسے ٹھیک کرنے میں لگا تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے آواز سنائے دی کیسے ہو لڑکے میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میرے پیروں تلے پیروں تلے سے زمین نکل گئی وہ میرے سامنے ہی کھڑی تھی آج پھر سفید کپڑوں میں ملبوس اس کے لمبے لمبے بال زمین کو چھو رہے تھے رات کی تاریکی میں وہ کھڑی بہت خوفناک لگ رہی تھی میں خبرا کر اس سے کہنے لگا تم کہاں چلی گئی تھی میں کئی سال سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی میں جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی لیکن تمہارے بارے میں لوگ عجیب و غریب کہانیاں سناتے ہیں کیا وہ سچ ہے میں جیسے سب کو جان لینا چاہتا تھا یہ سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی ہاں یہی سچ ہے میں کوئی انسانی لڑکی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں اس نے میرے ہوش اڑا دیے میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ موٹر سائیکل چھوڑ کر یہاں سے بھاگوں کیونکہ میرا وجود کامپنے لگا تھا مجھے یوں خبراتا دیکھ کر وہ کہنے لگی ڈرو مت میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہنے آئی بلکہ بس یہی سچائی بتانے آئی ہوں تمہاری آنکھوں میں میری تلاش تھی میری کھوج تو میرے وجود کا پتہ لگانا چاہتے تھے تم کال پہلے میں اپنے قبیلے کے ساتھ رہتی تھی لیکن ایک دن میں راستہ بٹک گئے اور انسانوں کی دنیا میں پہنچ گئی میں خبرا کر ایک بنگلے میں رہنے لگی میں گھر سے باہر نکلنا چاہتی تھی لیکن یہاں اسپاس انسانوں کا حجوم تھا اب مجھے ڈر لگتا گھر سے نکلنے میں کئی دن بھوکی پیاسی میں بنگلے میں پڑی رہے اور وہی رہ کر میں شدید بیمار ہو گئی کیونکہ مجھے گھروں میں رہنے کی عادت نہیں تھی میں جنگلوں میں رہنے والی ایک جنزادی تھی تب ہی میں نے اپنی طاقت استعمال کی اور برابر میں رہنے والے موجود بنگلے میں لڑکی کو دیکھا جو ایک موبائل استعمال کرتی تھی اس موبائل پر وہ کھانا منگوایا کرتی تھی میں خود اپنی آنکھوں سے ایک موٹر سائیکل والے کو اس کو کھانا دیتے دیکھ چکی تھی اسی لئے میں نے بھی یہ طریقہ احتیار کر کے اپنے لئے کھانا منگوانا چاہا پھر میں نے اپنی طاقت سے موبائل اپنے پاس منگوایا ہو رہے اسی سے تمہیں کھانے کا آرڈر کرتی تم نے مجھے بہت خوش کر دیا لیکن اس دن بنگلے میں رہنے والے لوگ آئے اور مجھے وہ گھر چھوڑنا پڑا لیکن اب مجھے اس کھانے کی عادت پڑ گئی تھی وہ لذیذ کھانا میری زبان پر لگ چکا تھا اب میرا دل چاہتا کہ وہی کھانا کھاتی رہوں جو انسانوں کا کھانا تھا پھر میں دوسرے کھر میں رہنے پر مجبور ہوئی جو بلکل خالی پڑا تھا لیکن میرے قبیلے میں رہنے والی میری جنزادیاں مجھے لینے آگئی اسرار کرتی کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں کیونکہ سردار نے مجھے انسانی دنیا میں ڈھونڈ لیا تھا پھر واشتہ استہ سب کو بھیجنے لگے لیکن میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا اور انہیں کہنے لگی کہ مجھے اس کھانے کی عادت پڑ گئی ہے ایسا کھانا اگر میری زبان پر لگ گیا تو میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی لیکن میری جنزادیاں مجھے سمجھاتی کہ دیکھو یہ انسانی دنیا کا کھانا ہے ہم صرف وہی کھاتے ہیں جڑی بوٹیوں والی خوراک جن سے کھا کر ہم بہت طاقتور ہوتے ہیں لیکن مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی تم بھی جب کھانا لاتے تو مجھے بہت ہوشی ہوتی یہی وجہ تھی کہ میں تمہیں مالا مال کرتی رہی کیونکہ میرے پاس دولت کی کم ہی نہیں تھی لیکن ایک دن جب میری ساری طاقتیں ظاہل ہو گئی میں کسی بے بس پنچھی کی طرح کھر پر پڑی تھی اچانک کی اس کھا کھر کا دروازہ کھلا اور ایک عامل اندر آیا سامنے کھڑا آدمی اور وہ اس عامل سے کہہ رہا تھا کہ اس کھر کو آزادی دلوانیاں ان جننات سے جو اس کھر میں رہائش رکھتے ہیں وہ عامل جائزہ لے رہا تھا لیکن اچانک کی ایک جن زیادہ آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا اگر وہ مجھے وہاں ٹھہرنے دیتا تو وہ عامل مجھے اپنے پاس قید کر لیتا میری جان بچ گئی اور میں خدا کا شکر ادا کر رہتی پھر سردار نے مجھے سمجھایا کہ انسانوں کا کھانا کھانے کی وجہ سے تمہاری ساری طاقتیں ختم ہو گئی ہیں اس لیے اب تمہیں نئے سیرے سے طاقتیں حاصل کرنا ہوں گی پھر دو سال لگے مجھے طاقتیں حاصل کرنے میں لیکن کئی سالوں بعد تمہاری یاد آئی تو میں تمہارے سامنے آئی ہوں انہیں میری بہت سی خواہشیں پوری کر دی لیکن میں نادانی میں اپنی طاقتوں سے محروم ہو گئی تھی میں انسانوں کے دنیا میں رہنے نہیں آئی تھی اور نہ رہ سکتی ہوں اس لیے میں واپس اپنے قبیلے میں لوٹ گئی لیکن اب کبھی بھی میرا انتظار نہ کرنا میں جا رہی ہوں واپس اپنے دنیا میں یہ کہہ کر اس نے مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھا اور میرے سامنے سے گائب ہو گئی جبکہ میری آنکھوں میں آنسوں تھے میں جو اسے ایک لڑکی سمجھ کر محبت کر بیٹھا تھا میری ساری محبت ضائع ہو گئی پھر بڑی مشکل سے میں ریسٹورانٹ پہنچا میں نے سارے پیسے اس لڑکے کے حوالے کر دیئے وہ حیران تھا کہ میں اتنا مایوس کیوں ہوں پھر میں چاہتے ہوئے بھی اس سے بولا نہ سکا کئی سال گزر گئے اممہ نے میری شادی ایک دوسری لڑکی سے کر دی لیکن میں حیران رہ گیا میں اس لڑکی کے اندر اس جنزادی کو تلاش کرتا جب میری بیوی بن چکی تھی اس کا نام فاطمہ تھا فاطمہ اکثر مجھے کہتی کہ اکثر مجھے کہتی کہ آپ مجھے کھوئے کھوئے سے لگتے ہیں جیسے کوئی پرانی محبت آپ کے دل میں بسی ہو وہ اکثر مجھ پر شک کرتی اب میں اسے کیسے بتاتا کہ وہ محبت کسی لڑکی سے نہیں بلکہ مجھے ایک جنزادی سے ہوئی تھی جو رات کے ایک بجے مجھ سے کھانا منگوایا کرتی تھی لیکن میں نے اپنی بیوی کو خوش رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی میں کسی کو بھی احساس نہیں دلانا چاہتا تھا کہ میری زندگی میں یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا اسے جنزادی نے تو میری قسمت بدلی تھی لیکن میرے ابھی بھی میں اس کو یاد کرتا کب ایک بار میں اس بنگلے کے سامنے جا کر رکھتا اور مجھے ایسے لگتا جیسے وہ ابھی مجھ آواز دے کر اندر بلائے گی کاش وہ ایک بار پھر سے میرے سامنے